اسلام علیکم کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں بہت اچھا سوں گے آج میں آپ لوگوں کے لیے وی نیک ڈیزائن پہ برتیوی لیس اور برتیوی پٹی کس طریقے سے لگانا ہے تو چلے جی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں گلے پہ لگانے کے لیے یہ میں نے لیس لی ہے اور یہ میں نے پٹی لی ہے جو پٹی کی چڑھائی ہے وہ ڈائنچ ہے اور لمبائی 21 انچ ہے تو یہ دو چیزیں چاہیے ہوں گی گلے پہ وی گلے پہ لگانے کے لیے تو چلے جی پٹی کو اس طریقے لیتے ہیں اور اس کے بعد لیس کو لگاتے ہیں تو یہ میں نے پٹی لی ہے اس کو آدھائی انچ کا دباؤ لے کے میں اس طریقے سے موڑ لوں گا موڑ کے جس طریقے سے ہم لوگوں نے کرتا پٹی کو برتیوی پٹی کو بنا لیتے ہیں اسی طریقے سے بنانا ہے اور یہاں سے میں ڈیٹ انچ پہ نشان لگا لوں گا ڈیٹ انچ پہ نشان لگانے کے بعد اس کو سائٹ سے بھی اس طریقے سے یہ دیکھیں موڑ لینا ہے اور اس کو اس طریقے لینا ہے میں نے پٹی کو بنا کے تیار کر لیا ہے اس طریقے سے آپ نے پٹی کو بنا لینا ہے اور لیس کو اس کو اس طریقے سے رکھ کے یہاں پہ میں کناری کی سلائے لگا دوں گا یہ دیکھئے گا اس طریقے سے مجھے رکھنا ہے اور یہاں پہ کناری کی سلائے لگانا ہے میں مشین پہ آیا ہوں اور اس کو پٹی کو اس طریقے سے میں نے لیس کو لگا لینا ہے تو چلیں جی جلدی اس میں لگاتا ہوں اور آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے پٹی پی لیز لگا دیا ہے اور ابھی اس کو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے لگا دیا ہے اور ابھی میں نے اس کو تے کر لینا ہے تے کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو تے کر لینا ہے تے کرنے کے بعد فرند کے اوپر ہم لوگوں نے سب سے پہلے نشان لگانا ہے جو گلہ ہوگا آپ کا سائس کی صاف سے آپ نے رکھنا ہے میں سات انچ رکھ رہا ہوں تو میں سات انچ پر نشان لگا لوں گا سات انچ پر نشان لگانے کے بعد میں پٹی کو اٹھا لوں گا اس کو پہلے نہ پوں گا میں کتنا ہے یہ دیکھیں ڈیٹھ انچ سے ایک سوٹ کم ہے تو ڈیٹھ انچ سے ایک سوٹ کم پہ میں یہاں پہ نشان لگا لوں گا اس طریقے سے ٹھیک ہے نشان لگانے کے بعد جو میں نے دو نشان لگائیں وہاں پہ دونوں پہ میں نے کٹکہ لگا لینا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے کٹکہ لگانے کے بعد ڈیپ پہ آپ اپنے حصاف سے جتنا بھی گلے کو رکھنا چاہیں آپ نے وہاں پہ نشان لگا لینا ہے تو مجھے تقریباً ساڑھے چھے انچ تیار ہے تو میں ساتھ انچ پہ نشان لگا لوں گا تو یہ آدھا انچ کندے پہ چلا جائے گا تو چھے ساڑھے چھے تیار آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو انچٹیپ کی مدد سے یا سکیل کی مدد سے آپ نے رکھنا ہے اور لائن کو ڈرو کر لینا ہے اس طریقے سے لائن کو ڈرو کرنے کے بعد یہاں سے بھی ہم لوگوں نے ناپنا ہے اور یہاں سے بھی میں تقریباً ڈیٹین سے ایک سوٹ کم پہ میں نشان لگا لوں گا اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد یہاں پہ بھی وہیں پروسس کرنا ہے اس طریقے سے ٹھیک ہے پروسس کرنے کے بعد آپ نے آدھا انچ کا دباؤ چھوڑ کے کٹنگ کر لینا ہے یہ دیکھیں اس نشان سے آدھا انچ کا دباؤ چھوڑ کے کپڑے کو میں کٹنگ کر لوں گا تاکہ مجھے گلے کو لگانے میں آسانی ہو تو گلے کو تو میں نے بنا لیا ہے اور اس کو کمیس کے اوپر لگا لینا ہے یہاں سے لیکن نیچے تک آدھا انچ کا دباؤ کو کٹنگ کر لینا ہے ٹوٹل آدھا انچ کا دباؤ کٹنگ کر لینا ہے اس کو زیادہ یا کم نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا اس پیٹرون کو ہم لوگوں نے اس طریقے سے واپس سے رکھنا ہے واپس سے رکھنے کے بعد یہ دیکھیں گا اس طریقے سے میں نے گلے کو اوپر رکھ لینا ہے رکھنے کے بعد یہاں پہ میں نشان لگا لوں گا اور یہاں پہ میں نشان لگا لوں گا نشان لگانے کے بعد اس کو بھی انچٹیپ کی مدد سے بالکل سیدھی سائر نشان ڈرو کرنا ہے تاکہ ہمیں سلائے لگانے میں آسانی ہو اس طریقے سے لائن کو ڈرو کر لینا ہے ڈرو کرنے کے بعد مشین کے اوپر چلتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے سلائے لگانی ہے تو چلیں جی میں جلدی سے سلائے لگاتا ہوں پھر آپ کے ساتھ میں آگے شیئر کرتا ہوں یہ میں نے گلے پھر سلائے لگا دی ہے اور یہاں سے آدھا انچ کا دباؤ چھوڑ کے میں نے کٹنگ کر لیا ہے اور اس کو اس طریقے سے ناکھون کی مدد سے دباؤ کو چھیر لینا ہے چھیرنے کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھیں اس طریقے سے ایکسٹرا جو ہمارے پاس دباؤ تھا اس کو کٹنگ کر کے ریڈی کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا وی بن کے تیار ہوا ہے اور اس وی کو ہم لوگوں نے کمیس کو پر لگا لینا ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں پرن کو اوپن کر رہا ہوں پرن کو اوپن کرنے کے بعد یہ ناکھ بالکل ناکھ پہ آنی چاہیے جہاں پہ ہم لوگوں نے کٹ لگائے وہاں پہ آکے ختم ہونے چاہیے یہ ناکھ اس طریقے سے ہم لوگوں نے آلپن کے مدد سے اس کو روگ لینا ہے اور یہاں سے کٹکے سے ہم لوگوں نے اس کو لیس کو رکھنا ہے لیس کو رکھنے کے بعد بالکل کناری کی سلائے لگا کے ہم لوگوں نے گلے کو لگا لینا ہے بالکل کپڑے کو ہلانا نہیں ہے کہیں سے آپ کی سلائے ٹیڑی نہیں ہونی چاہیے بالکل حل کی ہاتھ سے آپ نے گلے کو لگا لینا ہے تو چلیں جی اس کو فٹا فٹ لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ناکھ پہ آیا ہم لوگوں نے اس کپڑے کو اس طریقے سے گمالے نہ ہیں اور لیس کو پکڑ کے اس طریقے سے سلائے لگا لی ہیں یہاں پہ ناکھ پہ آپ لوگوں نے ذرا دھیان سے آرام سے دوبارہ سے آپ نے ویڈیو کو دیکھ لینا ہے سمجھ میں نہیں آئیں اگر سمجھ میں نہیں آئیں تو آپ نے کومنٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو سمجھا دوں گا یہ دیکھیں میں نے گلے کو لگا دیا ابھی آگے کام باقی اس کو کیا کرنا ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ ہم لوگوں نے کنارے کی سلائے لگانی ہے تاکہ یہ گلے اپنی جگہ پہ ہی بیٹھے گلہ جگہ سے آؤڈ نہ ہو تو اسی طریقے سے ہم لوگوں نے کنارے کی سلائے لگانی ہے یہ دیکھیں گا کنارے کی سلائے لگانے کے بعد آگے پروسس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں گا منی گلے کو سلائے لگا دی ہے اور اس کو میں نے اس طریقے سے تے کر لینا ہے یہ دیکھے گا اس طریقے سے تیک لینے کے بعد اوپر کا جو بھی دباؤ بچتے ہے اس کو ہم لوگوں نے کٹھنگ کر کے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھے گا کٹھنگ کر کے سیدھا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے اس کو اوپن کرنا ہے یہ دیکھیں ہمارا گلہ بن کے تیار ہوا ہے یہ دیکھے گا کتنا پیارہ لگرہا ہے آپ بھی اپنی کرتی پر ضرور ٹرائے کر لیجئے گا اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوگا تو آپ لوگوں نے کومنٹس کرنا ہے انشاءاللہ میں ریپلائی کرلوں گا میرا ورسپ نمبر ڈسکرپشن میں موجود تھے اگر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہوگا تو آپ لوگوں نے مجھے ورسپ کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ریپلائی کرلوں گا ملتے ہیں انگی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ